نمشکار دوستو تو گارڈنگ میں رجو میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی ویڈیو ہم جانیں گے کس طرح آپ اتنے بیشن گرمی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دلی میں چالیس سے پینتالیس ڈگری سنتالیس ڈگری گرمی پڑھ رہی ہے اور پھر بھی ہم نے اپنے گلاب میں بیسل شوٹس اور گروت اتنے اچھی ہوئی ہے دیکھیں کتنے اچھی بیسل شوٹس نکلی ہے کلیا آئی بھی ہیں فلاورنگ ہو رکھے کتنے اچھی ہارڈی فلاورنگ ہو ر مارکی تو یہ ہم نے کس طرح کیا فٹیلیزر کر آیا کیا کریں سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے آپ کو اس کو کڑی ڈائیکٹ سن لیٹ سے بچانا ہے اس لئے آپ کو اس کو شیڈڈڈ ایریا میں رکھیں صبح شام کا پانی دیں اور پانی ہو سکے تو ٹھنڈا دیں دوپیر میں پانی نہ دیں کیونکہ ٹنکی کا بانی گرم ہو جاتا اس لئے آپ مارننگ کا ارلی مارننگ کا ہی پانی دیں اس لئے ٹھنڈا رہے گا تو آپ کا پلانس اور بھی بوشی رہے گا اور یہ فلاورنگ سوکھنے کے بعد آپ یہ کٹ کر دیں تاکہ نیچے سے اور بھی اچھی گروت ہوئے تو ہم نے دیکھئے آج ہم جانے ہم نے کیا کیا فرٹیلائزر کر رہا ہے اس میں کیا کیا فرٹیلائزر دی ہے سب سے پہلے آپ کو اس میں ہر منت گوبر کی کھاٹ ڈالنی ہے اور اس کے بعد جو ہم فرٹیلائزر دیں گے یہ بوم طاقت یہ طاقت فرٹیلائزر ہے یہ 100% اورگینک ہے یہ آپ آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہیں آن لائن آپ کا نوال کا بھی مل جائے گا وہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا یہ ہمیں ہماری یہاں کی لوکل نرسری سے ہم نے یہاں سے بائی کر رہا تھا تو یہ طاقت ہے تو اس کا استعمال ہم کیس طرح سے کریں گے یہ ہم اس کی آج ویڈیو میں جانیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا ملانا ہے اس کے ساتھ ہمیں لینا ہے ایک چمس ساپ کا فنگسیٹ پاورٹر اور اس کو ہم اس میں مکس کریں گے اور اپنے اپنے پلانٹس میں ڈالیں گے پلانٹس کی پاورٹ کے اکورڈن تو دیکھیں ہم نے فرٹیلائزر سٹارٹ کر رہا تھا دس دن ہی ہوئے دیکھیں اس میں بھی نئی گروہ سٹارٹ ہوگی ہے روز میں چھوٹا پلانڈہ پیچھے بھی دیکھیں اس میں بھی فلاورنگ ہو رکھئے اور یہ نئے نئے میرے سارے پلانٹس میں اچھی گروہ ہوئی ہے اتنی گرمی میں بھی اتنی اچھی گروہ تو ہی ہے تو ہم اس فرٹیلائزر کا استعمال یہ ایک بیسٹ فرٹیلائزر ہے اور یہ آرگینک بھی ہے تو ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے اور یہ ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا یہ پلانٹس اتنی گرمی میں بھی دیکھیں کتنے اچھے فلاورنگ کر رہے ہیں تو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ہم نے ایک لٹر پانی لیا ہے اس میں ہم ہم قریب پانچ ایمل یہ طاقت فرٹیلائزر ڈالیں گے اس میں اس کا جو کیپ ہوتی ہے اس میں میجرمنٹ کے لیے پانچ ایمل دس ایمل پندر ایمل سب دیا ہوا ہے تو آپ کیپ کے اکورڈنگ میجرمنٹ کر کے یہ بھوم طاقت ڈال سکتے ہیں دیکھیں ہم نے پانچ ایمل لے لیا ہے اس میں کیپ میں میجرمنٹ دیا ہوا ہے پانچ دس پندر اپچیس تو آپ پانچ ایمل ایک لٹر پانی میں ڈال لیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں ایڈ کرنا ہے یہ ہم نے پورا مکس کر لیا ہے اس کے ساتھ ہمیں ایڈ کرنا ہے ایک چمت فنگسائٹ پورٹر فنگسائٹ پورٹر آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں ٹریکوڈرما لے سکتے ہیں صاف لے سکتے ہیں کوئی بھی کمپنی فنگسائٹ پورٹر لے سکتے ہیں ہم نے یہ صاف کا فنگسائٹ پورٹر لیا ہے تو ہم اس کو مکس کر لیں گے ایک لٹر پانی میں ہم یہ اچھے سے مکس کر لینا تاکہ یہ پورا اچھے سے گھول جائے تو مکس کرنے کے بعد دیکھیں ہم کس طرح سے پورا مکس کر لیں اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم آدھا آدھا لٹر سبھی پلانٹس میں دے دیں گے کیونکہ ہمارے پلانٹس کے گملے بڑے ہیں بارہ بارہ انچ کے گملے ہیں تو ہم آدھا لٹر سبھی پلانٹس میں دیں گے اگر آپ کا پلانٹس کا پورٹ کا سائز آٹھ انچ دس انچ ہے تو آپ تین سو سے چار سو ایمل بھی دے سکتے ہیں دیکھیں یہ ریڈی ٹو تیار ہو گئے ہمارا فٹلائزر اور آپ کو کچھ نہیں کرنا کھالی اس طرح آپ اپنے سوائل میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپری کرنا تو آپ سپری بھی کر سکتے ہیں بیس پارٹ یہ ہے کہ آپ اپنے سوائل میں ہی ایڈ کریں تو ہم نے یہ فٹلائزر سبھی اپنے پلانٹس میں ایڈ کر رہا ہے آدھا آدھا لٹر سب میں ایڈ کریں گے اور اس کی گروت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس فٹلائزر کا ریزلٹ ہمیں کتنا اچھا ملا ہے کتنے اچھی فلاورنگ ہوئی ہے نئے نئے شوٹس نکلے ہیں نئے نئے بیسل شوٹس نکلے ہیں تاکہ ہمیں جو ونٹر سائی گی تو ہمیں اور بھی اچھے سے فلاورنگ ملنے والی ہے تو یہ طاقت کا استعمال کریں اور یہ آپ کو آن لائن ایمازون لپکارٹ سے بھی مل جائے گا تو thank you so much please subscribe and share my channel thank you